نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله کریم اما بعد ہماری گفتو شروع ہوئی تھی اعراب کے مواضع پر مواضع اعراب یہ جو اعراب لگاتے ہیں زبر زیر پیش کہہ لیجئے یا واو نون سے یا نون سے وغیرہ سے جو پتہ چلتا ہے تثنیہ جمع وغیرہ کا اور مقصر کے اپنے زبر زیر پیش اور عورتوں کے لیے مونس کی جو سیغہ استعمال ہوتے ہیں اس میں جمع کے آتناتناتن وغیرہ تو یہ کہاں کیسے ہوتے ہیں تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ رفع اسم کو کپ کپ دیا جاتا ہے وہ کن جگہوں پر اسم مرفوع ہوتا ہے اس کو مرفوعات کہہ دیا جہاں نصب ان پر ہوتا ہے ان کو منصوب کہیں گے تو منصوبات اور مجرورات کہاں ہوتے ہیں تو یہ اس کی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے اس میں فائل اور نائے فائل ہم نے پڑھ لیا تھا کچھلی مرتبہ تو آج مقتدہ اور خبر کو دیکھتے ہیں مقتدہ اور خبر آپ جانتے ہیں کہ مقتدہ کے بارے میں جملہ اسمیہ کا حصہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے خبر بھی جملہ اسمیہ کا حصہ ہوتی ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے دونوں حالتیں رفع میں ہوتے ہیں مقتدہ اور خبر سبجیکٹ ان پرڈیکیٹ جنہے ہم کہتے ہیں جنہوں مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پہلے اگر کوئی عامل ہو جو مقتداد کو نصب دینے والا ہوگا تو نصب دے دے گا اگر کوئی ایسا عامل ہو جو خبر کو نصب دینے والا ہو تو خبر کو نصب دے دے گا اور عامل کا مطلب وہ جو کہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اِنَّا مثلا کیا کرتا ہے؟ اِنَّا قسم کو نصب دیتا ہے کَانَا خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ جب جملوں پر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے اثرات بھی ہوتے جیسے کہ اَلْ اَرْضُ مُدَوَّرَةٌ اگر ہم کہے اَلْ اَرْضُ مُقْتَضَى ہوگا وَمُدَوَّرَةٌ اس کی خبر ہوگی معرفہ نکرہ مل کے دونوں کے دونوں مرفوع حالتوں میں ہے اَلْ اَرْضُ مُدَوَّرَةٌ زمین گول ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے اِنَّا لگا دیا تو اِنَّا نے کہا کہ مقتداد جو تھا الْ اَرْضُ اس کو الْأَرْضَى کر دیا تو اِنَّا الْ اَرْضَى خَبْر ویسی کی ویسی رہ گئی زمین گول ہے ہے نا تو یہ اثر آتا ہے ان کا اسی طرح تانہ لگا ہے اَلْ اَرْضُ مُدَوَّرَةٌ شُجَاعُن اگر ہم خالد یہ کہتے ہیں خالد شجاعن خالد بہادر ہے تب بھی بات ٹھیک نہیں ہے مقتداد خبر ہوگی جملہ مکمل ہو جاتا لیکن آپ نے ماضی کی بات کی بات کی خالد بہت بہادر تھا اور خبر کو آپ منصوب کریں گے کیونکہ کی خبر منصوب ہوتی ہے تو کانا خالد شجاعن وہاں آپ نے نصب دی دیا اس سے یہ سارے اثرات آتے رہتے تو مقتداد خبر دونوں مرفوط تو ہوتے ہیں لیکن وہ اصل کے اعتبار سے تب ہی وہ بدل جاتے ہیں دیپرنڈ کرتا ہے کہ ان کو کونسی چیز متاثر کر رہے ہیں کس کے اثر میں ہے وہ جس کے اثر میں ہوں گے اس کے تحت کام کریں گے تو ایسے چیزیں جو اثر کرتی ہیں ان کو عامل کہتے ہیں عامل فیکٹرز کتاب انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے جب اگلی درجہ میں مئت عامل وہ کون سے سو عوامل ہیں مثلا جو اسما پر اور افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ سو ہے جو مطلب ہیں تو زیادہ کم جیسے بھی آپ ان کو گروپ کریں لیکن وہ ایک خاص کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے مئت عامل تو پڑھیں گے انشاءاللہ دیرحال متضاب جانتے ہیں کہ مفرد ہوتا ہے جب مفرد کہتے ہیں تو آپ مفرد کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ مفرد ایک وہ مفرد ہوتا ہے کہ جو واحد کے معنی میں ہوتا ہے یہ واحد ہے اور یہ اس کی مقابلے میں تصنیعہ اور جمعات ہے اس مفرد کی بات نہیں ہوئی بلکہ اس مفرد کی بات ہو رہی ہے جس کے مقابلے میں کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو وہ مفرد جو کمپاؤنڈ نہ ہو اکیلا ہو بھلے وہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرکب ناقص ہو یا مرکب توصیفی ہو یہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اب مقتدہ یعنی کبھی بھی مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک پورا جملے کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ایک لفظ ہونا ضروری نہیں ہے اب تو مثال آپ نے پہلے جو پڑھی دونوں آجی خالدن شجاعون تو مقتدہ بھی ایک لفظ تھا مفرد تھا تو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ کہ مفرد ہی ہو وہ کبھی کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن تام نہیں ہوگا ناقص ہوگا جیسے کہ مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا پورا جملہ نہیں ہوگا نہ ہی وہ پورا شبہ جملہ ہوگا شبہ جملہ کسے کہتے ہیں شبہ جملہ کہتے ہیں جار مجرور جہاں ہو یا ضرف اور اس کا اسم ہو ہے نا فِلْبَيْتِ یا قَبْلَ وَقْتِ سے پہلے یا ضرور سے پہلے قَبْلَ الْوَقْتِ وَقْتِ سے پہلے تو یہ جب ہم کہتے ہیں یا باعدد طعام کھانے کے بعد تو یہ جو ہم ضرف لگاتے ہیں ضرف کا مطلب ایڈورب یعنی وہ جو وقت بتائے ضرفِ زمان یا جگہ بتائے ضرفِ مکان تو یہ بھی کبھی مبتدہ نہیں بنتے بلکہ ہمیشہ یا خبر بنتے اسی طرح پورا جملہ بھی کبھی مبتدہ نہیں بنتا وہ پورا جملہ خبر بن سکتا ہے مبتدہ نہیں بنے گا اسی طریقے سے اب ایک اکیلا مفرد ہو یا مرکب ناقص ہو یا مرکب تام ہو شبہ جملہ ہو یہ سب کے سب خبر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے آپ خالدن شجاعن جیسے کہا شجاعن تھا اور آپ نے خالد کے ساتھ اور کوئی بات لگا دی لیکن پورا جملہ بنا کے اس کو مبتدہ نہیں بنا سکتے مبتدہ جملہ مکمل ہو جائے ایسا نہیں یعنی جملہ مکمل ہو جائے بات پوری ہو جائے پھر تو فائدہ نہیں مبتدہ تو ہے ہی وہ جس کے آگے کچھ نہ کچھ اس کو ایکسپلین کرنا پڑے مرکب ناقص تو ہو سکتا ہے اس سے بات پوری نہ ہو رہی ہو مثلا میں نے کہا میرے اببہ کا گھر تو میرے اببہ کا گھر تو یہ مضاف مضافل ہے بھئی تو ولدی ہے نا بھئی تو والدی میرے اببہ کا گھر بھئی تو ولدی میرے بیٹے کا گھر سیئے تو یہ مبتدہ بن سکتا ہے اس لیے کہ مرکب بھی ناقص ہے اگر میں کہوں کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے تو اب یہ تو پورا مکمل جملہ ہو گیا یہ کبھی بھی مقتدہ نہیں بن سکتا لیکن یہ خبر بن سکتا ہے یہ جملہ نہیں یعنی کسی طرح اس کو بھی بنا سکتے ہیں لیکن خبر بن سکتا پورا جملہ لیکن مقتدہ نہیں بن سکتا مقتدہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یا تو مرکب بھی ناقص ہو یا مفرد ہو یعنی مفرد کا مطلب یہ کہ اکیلا ورڈ ہو اگر کمپاؤنڈ ہے یعنی مرکب ہے تو مرکب ناقص ہو تام نہ ہو اب اس کو مثالوں سے سمجھا رہے ہیں الولد طیب مبتدہ خبر الولد مبتدہ طیب خبر ہے دونوں مفرد ہیں دیکھیں اکیلے اکیلے ورڈ ہے مفرد بمعنی سنگل ورڈ اور الولد المطیع طیب الولد المطیع موصوف صفت دونوں پر علارہ دونوں مرفوع ہے دونوں مذکر ہے دونوں معرفہ ہے یعنی الگیوی سے معرفہ ہے اور دونوں واحد واحد ہے ایک ایک تو چاروں چیزوں میں مطابقت ہو گئی ہے اطاع کرنے والا فرما بردار بچہ فرما بردار لڑکا یہ فرما بردار لڑکا یہ مبتدہ ہو گیا مرکب توصیفی ہو گیا اور طیب ان اس کی خبر آ گئی پھر آپ نے کہا کتاب الولد طیب لڑکے کی کتاب بچے کی کتاب اچھی ہے تو مرکب اضافی ہو گیا یہ بھی مبتدہ بنا دیکھیں مبتدہ پہلے والے میں مفرد ہیں یہاں موصول صفت ہو کے بنا مرکب توصیفی اس کو مرکب ناقص ایک قسم ہے کتاب الولدی مضاف اضافی مرکب اضافی یہ بھی ناقص ایک قسم ہے مرکب ناقص بھی مبتدہ بنتا ہے مفرد بھی بنتا ہے یہاں دیکھیں زیدن زید مبتدہ ہے رجل صالح دونوں نکرہ ہیں رجل صالح موصول صفت اور یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی مرکب توصیفی خبر ہوگی تو خبر دیکھیں آپ کو یہاں پر مرکب توصیفی کے طور پر ملی ہے آگے آئی زیدن ذو مال زید مال والا ہے اچھا ہوتا کہ مفرد کی بھی ایک مثال دے دیتے جو پیچھے دیکھ چکے ہوں وہ اسے شاید نہیں بھی ہو رجل صالح میسے صالح نکال دیجئے یا رجل نکال دیجئے کہیں گے زیدن صالح زید صالح ہے زید نیک ہے تو وہ گیا حکم دیتا ہے زید معرفہ مقتدہ ہوگیا صالح نکال خبر ہوگیا زیدن قائم کھڑا ہے تو مقتدہ خبر ہوگی تو مفرد لفظ ہوگیا اب یہاں جو ہے زیدن ذو مال زید مال والا ہے زید مال والا ہے یہ ذو مال مدافلے ہیں تو مرکب اضافی ہوگی مقتدہ خبر المجتہید یہ مقتدہ ہوگیا المجتہید یہ مفرد ہے یہ بھی مفرد تینوں سے لے آرے ہیں اکیل اکیل لفظ میں یہ معرفہ علم ہونے کی وجہ سے یہ ال کی وجہ سے مورف باللہ میں اس لی معرفہ ہے مقتدہ معرفہ ہوتا ہے اب یہاں سیفوزو سیفوزو سین سوفا کے معنی میں مستقبل کی بات بتاتی ہے مدارعہ کو مستقبل سے خاص کر لیتا ہے فاز ایفوزو فاؤزن کا مطلب کامیاب ہو جانا فاز و فلاہ اردو میں بھی بہتے ہیں تو وہ انقریب کامیاب ہو جائے گا سیفوزو چکے نہیں جملہ فیلیہ ہو گیا یہ پورا جملہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ فیل پورا جملہ ہوتا ہے ماضی بھی پورا جملہ ہوتا ہے فیل کا اور مدارعہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے اس میں فائل چھپاوا ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے فیل اور فائل ملیا تو جملہ مکمل ہو گیا جملہ فیلیہ پورا کا پورا بن جاتا ہے پورا جملہ جو ہے وہ خبر بنتی ہے مینت کرنے والا انقریب کامیاب ہو جائے گا سا یفوزو انقریب کامیاب ہو جائے گا وہ انقریب کامیاب ہو جائے گا وہ کون ہے یہ جو وہ ہے یہ ضمیر ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہر فیل میں ایک ضمیر چھپی ہی ہوتی وہی اس کا فائل ہوتا ہے اس میں یفوزو میں ضمیر کیسے پتہ جالے گی وہ آپ کو معلوم ہے کہ تھرڈ پرسن سنگیدر کے لیے ہوا ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے وہ ضمیر جا رہی ہے مجتہید کی طرف وہ بتا رہی ہے کہ کون کامیاب ہو گئے وہ کون مجتہید جو پیچھے مقتضا ہے پورا جملہ فیلیا مل کے خبر بنے گی المجتہید مقتضا کی حامدن حامد یہ وہ مقتضا ہے ابوہو مداف مدافلے اس کے اببہ مداف مدافلے عالم عالم ہے اس کے اببہ عالم ہے اس کے اببہ عالم ہے جملہ پورا ہو گیا اور اس میں ایک ضمیر ہے یہ پورا جملہ خبر بنی یہ جملہ اسمیہ ہے اس کے اببہ عالم ہے کس کے اببہ وہ جو ضمیر ہے وہ جا رہی ہے حامد کی طرف اس کو کہتے ہیں یہ ضمیر جو جا رہی ہے حامد کی طرف اور وہ پورا جملہ ابوہو عالم اس کے اببہ عالم ہے مقتضا خبر ملتی یہ جملہ پورا ہو گیا جملہ اسمیہ اور حامدن اب یہ اصل مقتدہ ہے بڑا والا یہ اس کے اندر ایک چھوٹا مقتدہ خبر مل کے پورا جملہ اب اس کی خبر ہے حامدن حامد کہ اس کا اببہ عالم ہے حامد کہ جس کا اببہ عالم ہے ابوہو عالم وہ عالم نہیں ہے حامد عالم نہیں ہے حامد کے اببہ عالم ہے یہ عالم ہونا جو ہے یہ ان کے اببہ کی بات ہو رہی ہے حامد کے نہیں حامدن عالم ہون ہوتا تو وہ الگ ہوتا حامد عالم ہے حامدن حامد کہ اس کا باپ عالم ہے وہ حامدن اس کے ابا والد عالم ہے اب اس کے والد عالم ہے یہ پورا جملہ ہو کر اس کی خبر ہے اسی طرح تفائی پر لکش ہوئی یہ کتاب کتاب کے اوپر ہے یہ در اور اس کا اسم کی دونوں مل کے اس کی خبر ہے دینار کی جمع دنانیر دینار سونے کے سکے یہ کہاں ہے سندوق میں جار مجرور ملکے اس کی خبر مقتدہ کی اب کچھ اصول بتائیں گے وہی جو بات ہم نے بھی پڑھی کہ اگر خبر جملہ ہو خواہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فیلیہ ہو تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مقتدہ کی طرف ریفر کرے مقتدہ کی طرف اشارہ کرے بتائے کہ مقتدہ ہے اس کی مطابق ہوگی مذکر مذکر مولنس مولنس سیال لکھنا پڑے گا جیسے المجتہیدوسا یفوز ابھی ہم نے دیکھا کہ مجتہید محنت کرنے والا انقریب کامیاب ہو جائے جو ہے یہ اس میں ایک ضمیر موجود ہے وہ کونسی وہ ہوا ہے جی چھپی ہوئی ہے ضمیر مستطر ہے اور یہ ضمیر جو ہے مقتدہ کی طرف جا رہی ہے اسی کو اس کا فائل کہیں گے جمعہ فیلیہ میں یہ فائل ہے اس کا تو فیل فازہ یفوزو کہ یفوزو فیل مدارے کا یہ اپنے فائل وہ ہوا جو ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ فیل اور فائل ملے کے جملہ فیلیہ ہوا اور یہ بنی خبر مقتدہ کی اس میں میں رہا ہے اپنے آپ کو خبر کونسا مقتدہ ہے المجتہید اس کے اس میں المجتہید مقتدہ ہے اور اس میں پورا جملہ اس کے خبر بنی جو فیل ہے پورا جملہ ہوتی ہے اسی کو کھول رہا ہے اسی طرح ابوہو عالم اس میں بھی ایک ضمیر ہے کہاں ہے ضمیر یہ ہوا یہ ہو جی چھپی ہوئی ہے ابوہو یہ ہوئی ہے اس کے ابا مداف مدافل ہے یہ بھی حامد کی طرح جا رہی ہے ابوہو یہ مداف ہے اور ہو اس کا مدافلہ ہے یہ دونوں ملکے ابوہو یہ دونوں ملکے مقتدہ ہے پھر اور عالم جو ہے یہ اس کے خبر ہے تو ابوہو عالم ہے یہ خود ایک پورا جملہ اسمیہ ہے اسمیہ ہے ابو اسم ہے ابن اب اخون مداف مدافل ہے ایٹھے مقتدہ اور عالم وہ اس کے خبر ہے یہ پورا جملہ اور یہ اب پورا جملہ خود کمپلیٹ ہو کر خبر بنا اور یہ خبر بنے گی حامد کی حامد کی خبر ہے حامد ابوہو عالم ایک مقتدہ کے بہت سارے بھی خبر ہو سکتی ہیں وہوا مبتدہ ہے الغفور وہ بہت غفور ہے وہ الودود بہت محبت کرنے والا ہے ذو العرش عرش والا ہے یہ تینوں کے تینوں وہوا مبتدہ کی خبر ہے المجید یہ بھی اس کی خبر ہے کہ وہ بہت حضورگی والا ہے تو یہ اتنی ساری اس کی خبریں رہا دی ہوا مبتدہ ہے اور باقی چاروں اس کی خبر ہیں یہ قرآن کی آیت ہے سورہ برود اسی طریقے سے بہت سارے مبتدہ بھی ہو سکتے اور پھر ان کی خبر لائی جاتی ہے ہر مبتدہ کی خبر لاتے ہیں کبھی کبھی وہ ایک ترتیب سے لاتے ہیں کبھی کبھی الٹی ترتیب سے لاتے ہیں جیسے حامد وخالد وصالح حامد مبتدہ اور خالد مبتدہ اور صالح مبتدہ تینوں مبتدہ اب آگے اب نے کہا جالس وقائم وراک بیٹھا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے اور سوار ہوا ہے سواری پر ہے اس سے کیا پردلہ ہمیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حامد بیٹھا ہوا ہے خالد قائم ہے یعنی کھڑا ہوا ہے اور صالح سواری پر ہے ایسا کہا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب لف اور نشر لف کے معنی لپیٹنا نشر کے معنی پھیلانا مرتب آرڈر میں ہونا انگلیزی میں اس کو ریسپیکٹیو لی جیسے ہم کہتے ہیں تو حامد بیٹھا ہوا ہے خالد کھڑا ہوا ہے اور صالح سوارک ہے لف و نشر مرتب لف اور نشر مرتب ہیں یہ یعنی سیکونس ہے یہ پہلے کو پہلے کی جگہ دوسرے کو دوسری کی جگہ تیسرے کو تیسرے کی جگہ اس کے مناسبت سوڑیا اور کئی ایسا قرینہ ہو کہ اس کے ریورس میں بھی کر سکتے تو اس کو غیر مرتب کہتے ہیں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں تو کونٹیکس سے پتہ جانتا ہے اس کی مثالیں قرآن میں ملتی ہیں یہ بلاغت یہ الیکوئنس میں ہائی لیول پہ جب بات کی جاتی تو اس طرح سے کبھی کبھی کیے جاتی ہیں اس کی مثالیں قرآن میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدہ ہمیشہ پہلے ہونا چاہیے عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ مقتدہ ہمیشہ پہلے انہیں بعد میں بھی آ سکتا ہے تو وہ کون کونسی صورتیں جس میں مقتدہ ہمیشہ پہلے آنا چاہیے اس کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں مقتدہ خبر سے عام طور پر پہلے ہوتا ہے لیکن وہ صورتیں جس میں خبر کو مقتدہ سے پہلے لائیں گے وہ کون کونسی ہیں اس کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں مینورٹا کا برقس بلکہ وہ تو نارمل ہے اس کی مثال دینے کا فائدہ نہیں وہ پیچھے آ چکے ساری مثالیں لیکن وہ کہاں وہ اس کو بھی بتائیں گے آگے یہاں بس یہ بتا رہے ہیں کہ کب آپ کو خبر کو مقتدہ سے پہلے لانا ضروری ہو جائے گا نمبر ایک جب خبر اس میں استفہام اینہ زیدن آپ کہنا چاہے ہیں تمہارے اببہ کہاں ہیں اینہ ابوک اینہ ابوک تمہارے اببہ کہاں ہیں یا قیفہ ابوک تمہارے اببہ کیسے ہیں یا اینہ زید زید کہاں ہیں یا قیفہ زید زید کیسا ہے اب یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں اس میں پہلا والا حصہ اس میں استفہام ہام جو ہے اسماع استفام جو تھے یہ ان کی خبر ہے اور مدافع مدافع ہے اس کا مبتدہ ہے اینہ اور قیفہ یہ خبر ہے کیونکہ ان میں ظرف کے معنی پائے جاتے ہیں اینہ اور قیفہ میں یہ ذہن میں رہے کہ ہر ہر حروفیں استفام میں سے سب خبر نہیں بنتے کچھ مبتدہ بھی بنتے ہیں اینہ اور قیفہ بنیں گے اس لیے کہ ان میں کس حال میں ہونا یہ وقت اینہ کہاں ہونا یہ جگہ بتاتا ہے یہ ذرفیت کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لیے یہ کبھی بھی مقتدہ نہیں بن سکتے ان کو خبر ہی بنانے پڑے گا جبکہ اس کے برس اور بھی ہے اب یہ اینہ اور قیفہ یہ ہمیشہ شروع میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ صدارت کلام چاہتے ہیں سوال کے جو ہوتے ورڈز اسماع استفام ادوات کو چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے لائے جائے تو ان کو پہلے لے آتے ہیں اسی طرح اینہ کے علاوہ انہ متہ ایانہ قیفہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ یہ ہمیشہ خبر بنے گی کیونکہ ان سب میں کب کہاں کیسے اس طرح کے معنی جہاں پائے جا رہے ہیں وقت ظرف کے معنی ہے جہاں ظرف ہو کیسے نہیں کس حال میں کہاں کیوں کر اس طرح یہ کچھ معنی جو ہوتے ان میں باقی جو ہے من کون کون دروازے پر ہے کیا کر رہے ہو یہ ہمیشہ مقتضا بنتے ہیں کیونکہ اس میں ظرف کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں تو یہ ماں اور من جو ہیں یہ ہمیشہ مقتضا بنتے ہیں اگر کوئی ایسا نہ ہو نا کہ اس کی مثال سے ابھی تم میں آ جائے گا اس میں ضمیر ہو تو وہ بھی اس کے پیچھے ریفر کر دی اس کو لگا دینا چاہیے وہ ضمیر لگا دیتے ہیں کبھی مقتضا میں بھی مثلا فدداری اب آپ کو معلوم فددار کیا ہے جار مجرور ہے جار مجرور ہونے کا مطلب کیا ہوا کیا بنی گی خبر بن سکتی مقضا بنی نہیں سکتی ہمیشہ خبر ہوگی تو خبر پہلے آگئی اس کو کہتے ہیں خبر مقدم اس کے بعد صاحب ہا یہ اس کا مقتضا ہے اس میں جو ہا ہے یہ ریفر کر رہی ہے خبر کی طرف ہا کیوں اس لئے کہ دار عربی میں مونس ہے تو اس کے گھر میں اس کا صاحب ہے اس کا مالک اس کا مالک گھر کے اندر تو فدداری صاحب ہا یہ صاحب ہا جو ہے مقتضا مؤخر ہے اور فددار خبر مقدم ہے اب اسی طرح مقتضا میں آپ کو ضمیر مل رہی ہے جو اس کو راجع ہے جو خبر کو جا رہی ہے ضمیر ہا یہ ہا جو ضمیر ہا یہ دار کی طرف رفر ہو رہی ہے اگر آپ اس کو دوسرے آرڈر میں بولیں آپ کہیں کہ صاحب ہا فددار اس سے گھر بڑ ہو جائے گی کیا گھر بڑ ہوگی کہ آپ کہیں گے اس کا مالک اس کس کا مالک اس کا آپ نے اس کا تو بتایا ہے نہیں کہ وہ کون ہے ضمیرہ پہلے لے آئے یہ پتھلی سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ اضمار قبل الرکر یہ عیب ہے بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے لیکن وہ ریئر ہیں کم ہیں فائل کے لیے گنجائش ہوتی ہے یعنی مفہول پہلے کر دیا جائے کیونکہ فائل رتبے میں اوپر ہی ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا یہاں آپ کہیں گے اس کا مالک گھر میں ہے اس کا مالک تو آپ نے پہلے کہہ دیا اس کا تو پتہ نہیں یہ اس سے کیا مراد گھر کا مالک اور گھر کا نامی نہیں ہے جب آپ نے اس لیے پہلے اس کو بولنا پڑے گا فدداری پہلے کہتے ہیں کہا جائے گا پھر وہ ضمیر اس کی طرف لوٹ آئی ہے صحیح نہیں آپ کہیں کہ آپ اس کو دوسرے انداز سے کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہیں صاحب الداری فیہا یہ صاحب الداری فددار یہ کہتے ہیں کہ گھر کا مالک گھر میں ہے تو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو صاحب الدار کہنا پڑے گا گھر کا مالک رب البائیت ہی گھر کا مالک تی ہی اس میں ہے بائیت مذکر ہے اس لیے اور دار مولنس ہے وہ آپ کو کرنا تو اسی بھی کر سکتے ہیں لیکن جار مضروب کی اس طرح سے کرنے میں یہ الوکوئنس زیادہ ہے اس میں حسن زیادہ ہے اسی طرح مقتدہ اگر نکرہ ہو اور خبر ضرب یا جار مجرور ہو تو کیا کریں گے تب بھی اس کی خبر کو پہلے لانا پڑتا ہے اس لیے کہ مقتدہ آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ ہوتا ہے مقتدہ عام حالات میں معرفہ ہوتا ہے اگر مقتدہ نکرہ ہو تو اس میں پھر آپ پر چکے ہیں کہ اس کی صفت صفت لا کے اس کو خاص کر لیتے ہیں تاکہ بلکل نکرہ نہ رہے بلکل نکرہ ہو تو بہت مقتدہ ویک ہوتا ہے ایسی صورت میں اس کو مؤخر کر رہے تا پیچھے پھیج دیتے ہیں جار مجرور اگر ہو تو اس کو پہلے لے آتے ہیں اس طرح ظرف ہو تو اس کو پہلے لے آتے ہیں اس سے اس کی خوبصورتی بن جاتی ہے اور وہ مقتدہ بننے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کو مقتدہ اگر نکرہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کو مؤخر کر دیں گے اور اس کی خبر کو جو جار مجرور ہوگی یا ظرف ہوگی اور اس کا اسم جیسے اندی سعوب میرے پاس ایک کپڑا ہے تو اندی یہ ظرف ہے میرے پاس فداری گھر میں رجل ایک آدمی ہے تو رجل یہ مقتدہ ہے لیکن نکرہ ہونے کی ایسے بغیر ال کے الرجل فدہ کہتے ہیں تب بھی ٹھیک تھا لیکن میں ال لگانا پڑتا ہے لیکن آپ نکرہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی ان نون آدمی ہے گھر میں تو آپ کو پتہ نہیں ہے فدار رجل کوئی ہے میں جانتا نہیں ہو تو آپ کو رجل نکرہ کہنا پڑا ہے جیسے کوئی انٹیفائیڈ پرسن نہیں ہے میرے پاس ایک کپڑا ہے آپ کسی خاص کپڑے کی بات نہیں کہہ رہا تھا آپ کو صعوبوں ہی کہنا پڑے گا معارفہ تو وہ ہے ہی نہیں تو کیسے معارفہ بنا ہے پہچانا جاتے ہیں میرے پاس تو بڑا عالی یقینتی کپڑا ہے کسی خاص کپڑے کی بات ہو رہی وہ کپڑا تو میرے پاس ہے وہ خاص چیز تو میرے پاس ہے تو ایک الگ بات ہے پھر تو ال لگا دیں گے اس پر لیکن یہاں صعوبوں ایک ہاں ایک ہے تم جانتے نہیں ہو لیکن ایک ہے وہ تو نکرہ ہے تو نکرہ میں تو پھر نکرہ رہنے چاہیے اس کو صعوبوں رہنے چاہیے دیکھیں اب یہ مقتدہ نہیں بن سکتا کہنا ہے کہ میرے پاس وہ اس کی خبر بنے گی تو خبر کو پہلی لاتے ہیں صعوب اور رجل یہ دونوں کے دونوں مقتدہ ہیں اور مؤخر ہیں کیونکہ دونوں کے دونوں نکرہ ہیں جی خبر جو ہے کبھی کبھی مقتدہ ہی کی بارے میں بتا رہی ہے کہ خاص ہوتی ہے اس کے لیے اور کسی کی بات نہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ خبر کل ایک مقتدہ کے بارے میں تو آپ اس پر زیادہ ایمفیسس کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسے میں کیا کر دیتے ہیں اس صورت میں بھی اللہ لگا کے مقتدہ کو پیچھے پھیک دیتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں ایک جملے ایک طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سست آدمی جو سستی کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے ایک طرف آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک کہ یہ بھی طریقہ ہے کہنے کا لیکن پھر آپ نے کہا کہ نہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ایک سست آدمی نقصان میں ہوتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں نقصان میں تو صرف سست آدمی ہی ہونا چاہتا ہے سست آدمی ہی ہوتا ہے نقصان میں صرف سست آدمی جو سستی کرتا ہے وہ ہی ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے تو ظاہری بتے گئے یہ آپ کی بات مختلف ہو گئی ہے بڑی سٹرونگ بات ہے ڈیفرنٹ بات ہے اب کیا کریں اس صورت میں وہ آپ سے یہ کہیں گے مَا خَاسِرٌ اِلَّا الْقَسْلَانِ کوئی نہیں ہے خسارے میں سوائے سست آدمی تو اس طرح سے وہ آپ کی ترتیب سٹ ہو جائے گی بات مکمل ہو جائے گی مَا خَاسِرٌ اِلَّا الْقَسْلَانِ مَا خَاسِرٌ اِلَّا الْقَسْلَانُ خَاسِرٌ اِلَّا الْقَسْلَانُ کوئی لُوزر نہیں سوائے سست آدمی ایمفسس بھی بن گیا یہ مُبْتَدَا ہے حالانکہ معرفہ ہے لیکن آپ کیوں کہ اس میں خاص ایمفسس ڈالنا چاہتے ہیں اور اسی کو خاص کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ والی کنسٹرکشن بیوز کرنی ہے اگر آپ پہلے لے آپ کہیں کہ مثلا الْقَسْلَانُ مَا خَاسِرٌ اِلَّا الْقَسْلَانُ تو اس کی وہ بات نہیں ہوگی آپ کہیں کہ سست آدمی نقصان میں ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہے لیکن کوئی اور پھر اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور بھی نقصان میں ہو سکتا ہے یہ کہہ کر آپ نے بلکل کہہ دیا اب وہی نقصان میں وہی لُوزر ہے جان اس میں خڑی ہے اس سکتا ہے ہاں لیکن اب یہ نہیں کر دیا کہ مَا اور اللہ لگا کے قَسْلَانُ کَسْلَانُ کَسْلَانُ ہمیں جان پڑتی ہے پتہ کیسے چلتا ہے اس کے معنی سے خود غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہونے لگتا ہے مقتدہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے خبر جو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو آپ خود ہی غور کر لیں گے تو ترجمے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کس کو مقتدہ ہونا چاہیے تو یہ آپ کو پڑا چل گیا کہ ورب جسے ہم فیل کہتے ہیں اسی طرح ظرف اور اسی طرح جار مجرور یہ کبھی بھی مقتدہ نہیں بن سکتے ہمیشہ خبر ہی بنے گا فیل کیوں نہیں بن سکتا مقتدہ اس لیے کہ فیل پورا جملہ ہوتا ہے اور جملہ مکمل ہوتا ہے مکمل جملہ آپ کو پیتا لے بتایا جا چکا ہے کہ وہ مقتدہ نہیں ہو سکتا اب یہ دیکھیں اللہو یعلم الغیب اللہ یہ مقتدہ ہے لفظ اللہ جلالہ اللہو اللہ مقتدہ یعلم یہ پورا جملہ ہوگی ہے فیل با فائل یعلم میں مدارے کا یہ جو سیغہ ہے اس کے اندر فیل مدارے میں زمیر ہوا چھپی جو اس کا فائل ہے یہ پورا جملہ ہوگی ہے یعلم الغیب غیب اس کا مفعول ہے یعلم کا غیب یعلم الغیب ہوا یعلم الغیب جو ہوا ہے وہ اس کا فائل ہے وہ اس کا فائل جانتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح اپنے فرق کر دی ہے زمیر تو ہم کہیں گے یعلم الغیب فیل اپنے فائل اور مفعول غیب سے مل کر جملہ فیلیہ ہوا یہ جملہ فیلیہ مکمل ہو گیا اب یہ جملہ فیلیہ بنی خبر اللہ مقتدہ کی تو یہ مقتدہ اور یہ پورا جملہ اس کی خبر اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہوگا لیکن یہ جملہ فیلیہ ہوگا جی جملہ اس طرح انہ من البیانی لسحرا انہ حروف مشبہ بن فیل میں سے تو حرف مشبہ بن فیل ہے یہ من البیانی اب یہ جار مجرور ہے جار مجرور آپ جانتے ہیں کیا بن سکتا ہے ہمیشہ خبر بن سکتی آپ کو معلوم ہے مقتدہ نہیں بن سکتی تو اس کو ہم کہیں گے یہ خبر ہے صحیح ہے یہ خبر ہے جار مجرور خبر ہے لام یہ لام حرف تاقید ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ کچھ فرق نہیں کرتا کہ بیانوں میں بے شک بیان میں باتوں میں گفتگو میں سحرن سحر ہوتا ہے سحر کا مطلب جادو ہوتا ہے یہ سحرن کیوں سحر ہے بتائیے یہ مقتدہ ہے تو مقتدہ تو مرفوع ہوتا ہے ہاں مرفوع ہوتا ہے لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ آمل اس کو بدل سکتا ہے یہاں عامل کون ہے انہ یہ انہ انہ کیا کرتا ہے یہ مقتدہ کو جو اب ہم اس کا اسم کہا کرتے ہیں انہ کی وجہ سے آسانی کے لیے تاکہ کنفیوز نہ ہوں انہ کا اسم انہ کی خبر وہ کہیں یا یہ کہیں کہ یہ مقتدہ جو پہلے تھا اس کو منصوب کر دیتا ہے اس لیے انہ سحرن من البیان یا انہ سحرہ جادو بیان میں ہوتا ہے لیکن انہ من البیان لسحرہ کتنا خوبصورت مکتا ہے یہ حدیث کے الفاظ میں سے تو یہ جو سحرن ہے یہ مقتدہ ہے اور مؤخر نقرہ ہے اس لیے بھی بات میں لانا پڑا آپ کو معلوم ہے کہ نقرہ ہو تو بات میں لانا پڑتا ہے اور منصوب ہے یہ کیوں منصوب ہے انہ کی وجہ سے منصوب ہے تب من البیانی جار مجور کیا بنا خبر لا لام تتاقید کیا خالی سحرن یہ اس کا مقتدہ ہے تو مقتدہ خبر دونوں تب یہ جمعہ اس لیے خبر رہی ہو گیا یہ اس سے پہلے اللہ مجھے تعمل لگایا گیا ہے تاکہ اس سے ذرا زور پیدا ہو قیفہ حالو کا قیفہ اس میں استفہام ہے اس کے معنی میں کیا پائے جاتا ہے حال تعین وقت قیفیت کچھ اس لیے اس میں ذرفیت ہے ایک گناہ یعنی کس حال میں ہو کس وقت میں ہو وقت قیفیت کی جاتا ہے اس وقت تو یہ اس میں استفہام ہے اس کو خبر بنائی لیے اور یہ مقدم ہے خبر مقدم پہلے لیا ہے اور یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے یہ تو مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر فتح آ رہا ہے لیکن ہے یہ محلن مرفوع حالو مداف اور کا مدافلہ مدافلہ یہ بھی مجرور ہے کا مجرور ہے کیوں مجرور ہے کیونکہ مدافلہ مجرور ہوتا ہے لیکن اب ضمیر ہے ضمیر مبنی ہوتی ہے مبنی پر تیرا اب ظاہر ہی نہیں ہوتا تو کیا کریں محلن مجرور ہے مداف مدافلہ ملکی یہ کیا ہوا مقتلع مقتلع اپنی خبر سے ملکے جملہ اس میں یہ ہوتا ہے اس میں بھی ایسی دیکھیں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے جو جو پڑھا ہے اس کو اس پر مکالی المسلم لا يخاف الموت تم المسلم یہ کیا ہے یہ مقتدہ ہے لا يخاف الموت نہیں خوف کرتا موت سے نہیں درتا موت سے لا يخاف نہیں درتا وہ وہ کون ہے وہ ضمیر ہوا یہ اس کا فائل ہے یخاف کے اندر جو جا رہی ہے کہاں مسلم کی طرف تو لا يخاف الموت یہ پورا جملہ ہے وہ نہیں درتا موت سے یہ پورا جملہ ہوا جملہ فائلیہ یہ پورا جملہ فائلیہ ہو کر خبر بنی مقتدہ المسلم جو ہے اس کی مقتدہ اپنے خبر سے ملکے جملہ اسمیہ ہوئی خیر الناس من ينفع الناس خیر الناس مداف مدافلہ مدافلہ ملکے یہ مرتبے یہ ضعفی مرکب ناقص یہ مقتدہ ہے آپ کو معلوم ہے مرکب ناقص بن سکتا ہے مقتدہ مرکب تام نہیں بن سکتا مکمل جملہ اسمیہ ہے فائلیہ نہیں بن سکتا لیکن مناقص تو بن سکتا ہے مداف مدافلہ ہو یا مرکب توصیفی محصول صفت ہو تو یہ دونوں ملکے مقتدہ اور من ينفع الناس جو نفع پہنچائے لوگوں کو تو من یہ اب دوسرا مقتدہ ہے یہ بڑا مقتدہ ختم ہوا یہ چھوٹا مقتدہ یہاں ہے من جو نفع دے لوگوں کو جو یہ مقتدہ ہے ینفعو یہ فیل ہے فیل کے اندر اپنا ہوا چھوٹا ہوا وہ چھوٹا ہوا ہوا اس کا فائل ہے وہ نفع دے لوگوں کو جو نفع دے لوگوں کو اب آپ کہیں گے کہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو تو من جو ہے یہ اصل میں کیا ہے موصول یہ اس میں موصول ہے اور یہ پورا جملہ اس کا صلح بن گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ موصول میں جو صلح ہوتا ہے اس کے آگے پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ پورا جملہ ہے اور اس میں ایک ضمیر ہوتی جو آئید ہوتی جو اس کی طرف ربط کرتی ہے اس کی طرف اس کا رابطہ ہوتا ہے جو نفع دے لوگوں کو جو نفع پہنچائے لوگوں کو تھی پورا جملہ موصول صلح مل کے پورا جملہ ہو گیا اور یہ اب یعنی یہ ایک حصہ بنتا جملے کا یہ خبر ہو جائے گی اتنا خیر الناس کی الانیتو تم تحنو بال اتنانی والانسانو بالمنتو آنیت آنیت برطن کو کہتے ہیں آنیت برطن کو اب یہ کہا ہے آنیت اس کی جمعہ انا اون آتی ہے برطن کا امتحان لیا جاتا ہے اتنان سے یہ اتنان کیا ہے میں ذرا دیکھوں اتنان کم یہ معنی سوہ زہن میں نہیں آرہی ہے کسی کے ذہن میں تو بتائی اقضان تنن کی جمعہ لگتی ہے اور بجنا مراد ہونا چاہیے برطن تو اپنی آواز سے پہچانا جاتا ہے محاورہ تو یہی ہے بہرہ تو ہاں تنن صحیح ہے ٹھیک ہے تنن کا مطلب جو اس کی آوازیں آتی ہیں برطن اپنی آواز سے پہچانا جاتا ہے کھنک سے اور انسان اپنی بولنے سے منطق بالمنطق یا منطق یہ جو آواز ہم بولتے ہیں اس سے اس کا امتحان دیا جاتا ہے تو اب آنیا مقتدہ ہے یہ مجھول کا سیغہ ہے کہ تنان کے ذریعے اس کا امتحان دیا جاتا ہے تو امتحانو اس کا نائف فائل ہوگی ضمیر کیا ہے جمع غیر آقل ہونے کی وجہ سے ہیہ اس کی ضمیر ہے جو راجع ہو رہی ہے آنیا کی طرف اور یہ پورا جملہ ہے جملہ مجھول ہے موصوص یہ واو جو ہے آتفہ ہے تو وَالْإِنسَانُ یہ بھی مقتدہ الْإِنسَانُ بِالْمَنطق تم تحنو تم تحنو الْإِنسَانُ آنیا تو تم تحنو بالإتنان وَالْإِنسَانُ تم تحنو وہ انڈسٹرڈ ہے کہ تم تحنو بھی اس میں ہوگا انسان منطق کے ذریعے اس کا امتحان دیا جاتا ہے تم تحنو بالإتنان تم تحنو بالمنطق پہلے والے میں تو یہ پورا جملہ ہے یہ پورا جملہ مقتدہ اپنے ساتھ یہ خبر یہ پورا فیلیہ جملہ جو تم تحنو بالإتنان یہ جملہ فیلیہ ہے جو اس کی پوری خبر بن رہا ہے اور انسان تم تحنو بالمنطق جانتے ہیں اس کو دوبارہ نہیں بولا جاتا کیونکہ تو بیتو کی بات ہے کہ پیل کو دو دفعہ لائے تو ضرورت نہیں ہوتی اس کی تو وہ اس پر عطف کر دیتا جب عطف کرتے تو وہ سی پر اپلائی ہوتا ہے تو اس کا امتیان کیسے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگلے اپلائی ہوتا ہے اگلا سبغ بھی شروع کر دیں گے کیونکہ زیادہ نہیں ہے یہ ہے یہ ہے اچھا بھی تھوڑے سی تیجار پریکٹس کی کچھ چیزیں اچھا یہ اچھی پریکٹس ہے سبغ کے دیویجن کے ساتھ اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو فائدہ ہوگی اگلے ضرورت ٹھیک ہے جزا تلالہ خیرہ السلام موسیقی